بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی فہم و نہائی تو آپ بلا تاخیر آپ کے سامنے ترشیف لاتے ہیں مناظر اسلام محترم جناب مولانا عبدالحق حکانی صاحب حافظ اللہ تعالی نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقون فی السرائی والدرائی والقازمین الغیز والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین احباب زیوکار مفصل مدلل قرآن و حدیث دے مزین دلائل دے نال بہت ہی قیمتی بیانات بحمد اللہ تعالی میرے تو بعد علمائے کرام اپنے اپنے مقصوص انداز اندر فرمان گئے اس کانفرنس دی انتظامیاں دوستہ باب جماعتی سارے آوازتے میں اللہ کو دعا کرنا اللہ ساڑے سارے آوازتے آج دی اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نو ذریعہ نجات بنائے اچھی آمیہ مسلک اہلِ حدیث دے حوالے نال میں وہاں ہی تھوڑے وقت اندر کچھ گزارشات و ڈیسامنے بیان کرن دی کوشش کرنا رفع یدین کرنا نبی علیہ السلام دی بہت عظیم سنت فاتحہ خلف الامام دے بارے نبی علیہ السلام دیاں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں آمین بالجہر دے بارے نبی پاک علیہ السلام دے بے شمار فرمودات ارشادات آپ علیہ السلام دے الانات موجود ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ انہ ساریاں باتانتے اسین بڑی دل جمی نال بڑے پیار نال بڑی محبت نال عمل کرنے ہیں لیکن میں جس دعوت دا جس پیغام دا اج اعلان کرنا چاہنا ممکن ہے وہ میری بات تو اڑے مزاج دے خلاف ہوئے اور اس بات دے سنن تو بات کسے ساتھی دے ذین اندر کوئی خیال کوئی خدشہ پیدا ہوئے اگر کسے دے ذین اندر کوئی سوال ہوئے میری گفتگو دے مطالب او میں نو سوال پے جے انشاءاللہ میں دا جواب دین دا پا باندہ لیکن میری دعوت تے غور کرو مسلک اہل حدیث دی دعوت دا ایک عظیم پہلو ہے جس نو کیا جاند ہے معافی بندیاں نو معاف کرنا چاہیے اور مال کے کائنات دی ساری شریعت مال کے کائنات دا سارا ہی قانون مال کے کائنات دا سارا ہی نظام اگر اس نو امانت داری نال پڑے آ جائے مطالبہ کیتا جائے لوگان دے سامنے بیان کیتا جائے تو ایک عظیم پہلو نکل دے جس نو معافی کیا جاند ہے کوئی دنیا دا جرم ایسا نہیں جیدی معافی نہ ہوئے لیکن شرط تے وے کہ گناہ بھی دنیا چیہتے معافی بھی اس دی دنیا چیہ حقوق العباد دا مسلح معافی دا دروازہ اللہ نے کھولے ہے حقوق اللہ دا معاملہ ہے اللہ نے معافی دا دروازہ جب تک بندے دی زندگی ہے دروازہ معافی دا بلکل کھل ہے فراخ دلی دا بندے نو مظاہرہ کرنا چاہی دا توجہ میرے بات ایدھر پوری توجہ میرے بات بندے نو چوبی کا ہنٹے اپنی فکر اور سوچ اے رکھنی چاہی دیئے کہ جتنی مرضی کسے کلو بڑی غلطی ہو جائے وہ آپنے بیوانے یارے اگ یارے وہ نمازی ہے وہ حاجی ہے وہ مقتدی ہے وہ امام ہے وہ قائد ہے وہ لیڈر ہے وہ کارکونے وہ چھوٹے وہ بڑھے وہ عربی ہے عجمی ہے بورے کارے کوئی بھی ہے اللہ دی مخلوق دے بارے ایمان دار بندے دا اور اہل اسلام دے معاشرے اور پورے مسلم معاشرے دے ہر فرد و بشر دا کہ عقیدہ اور بنیادی نظریہ ہونا چاہی دے کہ اگر کسے کلو خطا ہو جائے غلطی ہو جائے جرم ہو جائے کہ بندے نو چاہی دے اللہ دی رضا واسطے مالک نو راضی کرنو واسطے اور اے جذبہ لے کے کہ آج میں سے اپنے بھائی نو معاف کرنے تے انشاءاللہ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک دے مطابق قیامت والے دن میرا سونا اللہ اپنی رحمت نال منو معاف بھی کرے گا تے جنت حق دار بھی کرے گا توجہو میرے والے ہر مسلمان بندے واسطے معافی دا دروازہ کھل ہے اور اپنے دلہ نو ذرا فراخ کر کے بیٹھو میری دعوت تے غور کرو اگر کسے کھلو گلتی ہو جائے تیرا ویر ہے ساڑھا پاہی ہے ساڑھا بزرگ ہے ساڑھی امی ہے ساڑھا باپ ہے ساڑھا محلے دار ہے ساڑھا مسجدہ نمازی ہے کسے کھلو بھی گلتی ہو جائے اس بندے تے گصہ آئے گصے تے کابو کر کنٹرول کر گصے نو پی جا اور گصے تے کنٹرول کرن تو بعد اس بندے نو معاف کر دے اگر اے عمل بندہ بہاول پر بھی سرزمین تے کرے ملک پاکستان اندر کرے دنیا دے کسے جناب کھٹے کونے اور زمین دے کسے کنارے تے کرے میرے مال کے کائناتی مقدس کلام بڑے ساتھا جیل فاز اندر اس بات تاعلان کر رہی ہے کائنات والے ہو معاف کرنا بندیاں دا کام میں اور جڑا بندیاں نو معاف کر رہے ہیں اس بندے نال پیار کر دا ہے تو میرا سونا اللہ کر دا ہے کہ میں کولو باتا نہیں کر رہے ہیں میرے کول دلیل موجود ہے کہ میں باتا کولو نہیں کر رہے ہیں میرے کول کتاب و سنت دلائل موجود نے میں کوئی جذباتی باتا کرندہ کائل نہیں میرے کول نبی علیہ السلام دیاں تعلیمات موجود نے میں کوئی جناب وابیلہ کرندہ کائل نہیں لیکن میرے کول دین اسلام دے بناب جناب بڑے روشن مال کے کائنات نے اس بندے نا پیار دا اظہار فرمایا ہے جنہا بندیاں نو معاف کرے لوگاں نو معاف کرے اپنا دل فراخ کر کے لوگاں باستے معافی دا اعلان کر دے قرآن پاک دل فاسدے غور کرنا اللہ فرما دینے اللہ فرما دینے اللہ یحب المحسنیم مال کے کائنات فرما دینے ایمان دار بندے خوشحال لی اندر تنگ دستی اندر مال کے کائنات دے رستے اندر مال خرچ کر دینے تے اینا دا فطری جناب اینس بشری تقاضے دے مطابق جے ننو گصہ آ جائے کسے دیا حرکتاں تے ننو گصہ آ جائے میں کھول کے بات کراں کسے دی نازے باہر کرتے گصہ آ جائے کسے دی زبانچو نکلے کلماتے اگر کسے بندے نو گصہ آ جائے کسے دے ہاتھ دے اشارے کرن تے کسے بندے نو گصہ آ جائے کسے دے نجاز قدم چل کے کسے پاس گینے یہ دے چلن تے بندے نو گصہ آ گئے ہیں یہ دی نجاز عقل استعمال کرن تے بندے نو گصہ آ جائے اہلِ حدیث دی دعوت تے غار کرے آجے یار قدی پیار نہ میری بات تے غار کرو تے مسئلہ حال ہو جائے مسیطہ چو لڑائیاں مک سکدیاں نے میری دعوت تے غار کریں بزارہ چو چگڑے مک سکدینے میری بات تے غار کریں مدارش چو دلاندے اندر جڑی قدورت تے نفاق دی بیماری گندگی غلازت موجود ہے اے چوکا چرائیں چو ختم ہو سکدیے امن والا معاشرہ بن سکدیں توجہ کریں آجے میرے وال غصہ آ جائے تے معاف کر جڑو غصہ آ جائے تے پی جاؤ تے معاف کر جڑو اللہ فرما دے نے اے عمل کرنے والے بندیں واللہ ہو یو حب المحسنیم اللہ فرما دے نے ایسے بندیاں نال میں اللہ پیار کرنا یار بندے نوں معاف کیتے ہیں جی رب دا پیار ملے دا سکیڑا کم مہنگ ہیں جے بندے نوں معاف کیتے ہیں رب دی محبت نصیب ہوئے دا سکیڑا سکیڑا ہے جے بندے نوں معاف کیتے ہیں مال کے کئنات تک قرب مل جائے جیس تو عظمت والی بات کری ہے جے بندے نوں معاف کیتے ہیں مال کے کئنات تک علفت اقیدت میسر آ جائے جیس تو خوش نصیبی دی بات کری ہے یار اہمیں لڑائیاں نہ کریا کر اہمیں چگڑے نہ کریا کر اہمیں فتن فساد پھلاندیاں گوشہ نہ کریا کر نبی علی اسلام دا غلامیں پاک پیغمبر علی اسلام دا امتی ہیں جے میں مصطفیٰ آ لانے ہیں جے میں میرے پاک پیغمبر علی اسلام دی ذات آ لیں ہیں جے میں آپ دی گفتار آ لیں ہیں جے میں آپ علیہ السلام دا کردار آلے ہیں جے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا زندگی دا ایک ایک لمحہ آلے ہیں پیارے ہو نبی علیہ السلام دی تعلیمات بھی انجی آلے ہیں انجی عظمت والی ہے لوگاں دے بارے اپنے گسے تے کنٹرول کریا کر درمینو یاد آئیے بات پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلام نو حکم دیتا ہے آپ نے تینہ دفعہ فرمایا سے آپ بھی لا تاغذب لا تاغذب تیسری مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمادے نے لا تاغذب جے چانہ کامیابی مل جائے جے چانہ نجات مل جائے نبی علیہ السلام فرمادے نے گصہ کرنا چھڑ دے دس تیرا پتھر دے لے پتھر چومی پانی نکل آئے تیرے اندر کوٹ کوٹ کے جناب ایک گصہ پر ہے نئی معاف کردہ ماں جائے بھیرنوں نئی معاف کردہ اپنیاں پہنانوں نئی معاف کردہ اپنے علاقے معاشرے دے بزرگانوں نئی معاف کردہ جے دے سین میں اندر قرآن ہے ہاں ہاں میں مننا گلتی بندیاں کلو ہنڈیے فرشتے تے گلتیاں نہیں کر دے تمبی آتے گلتیاں تو معصوم نے اور سارے نبی گلتیاں تو پاگ نے گلتیاں بندیاں کلو ہنڈیاں نے لیکن جذبات تے کنٹرول کر لے اپنی سوچ فکر تبدیل کر لے اے یار کان فرسدہ کوئی مقصد ہے ایتھ آن واسطے جناب اتنی محنتیں کوشش کیتی گئی ہے جے ایتھ بے کے بھی دین دی سمجھ نہ آئے جے ایتھو اٹھ کے جان تو پہلے پہلے اے دیل دی بنجر زمین عباد نہ ہوئے جے دس ایتھ آن دا فیدہ کیئے ٹائم نکالنم دا فیدہ کیئے تو پیارے اور رابدی رحمت دے سائے تھلے بیٹھے ہو سنو مال کے کائنات دی مقدس کلام نبی علیہ السلام دے ارشادات اور اپنے پہنیاں دے بارے آج معافیدہ اعلان اپنیاں پہنا دے بارے آج معافیدہ اعلان اپنی کمر جھکی والے بزرگ دے بارے معافیدہ اعلان اور پلوریاں دین والی پیار محبت کرن والی ماں دے بارے اپنے دلان دے اندر معافیدہ اعلان اور میں علال اعلان کہنا چاہنا اے اس بندے نالو زیادہ بدنصیب بندہ کوئی نہیں جڑا نمازی نو محاف نہ کرے او دے نو زیادہ بدنصیب بندہ کوئی نہیں جڑا حاجی صاحب نو محاف نہ کرے او دے تو زیادہ بدنصیب دنیاچ بندہ کوئی نہیں جڑا کاری قرآن نو محاف نہ کرے اس تو زیادہ بدنصیب بندہ کوئی نہیں جڑا دین پڑن والی انو محاف نہ کرے کیڑیاں زیدہ اندر لگے پھر دےو آؤ میری دعوت تے گار کرے آجے اپنے پہنیاں نو محاف کر دے ہاں ہاں تو آنے مرنجین خطا میں میرا پیارا ویر کہیں دے لا میرے پاہی مر بھی جائے دے میں چیرہ نہیں بیکھنا یار کہڑے دین تے عمل کرنا میری دعوت تے غار کر قرآن پاک نے ایک مثال بیان فرمائی ہے قرآن پاک نے ایک پیارا جے انداز سونا جے انداز ساڑھے سامنے بیان کیتے ہیں پاہیاں نال مرنجین مکانا نہیں بلکہ ایدر میرے والے بیکیا جے مرنجین مکاہی دا نہیں مرنجین مکاہی دا ہے مرنجین بول بے نہیں سونگے ہو مرنجین مکاہی دا ہے کہ مکاہی دا ہے نہیں جی اے ماروی گیانت میں کندہ نہیں دینا نہ دیاں گا دے کڑھاں نے اٹھ جانا ہے لیکن اپنیاں نیکیاں زائع نہ کر سونیاں دعوت تے غور کر مالکہ کائنات نے قرآن پاک اندر ایک مثال بیان فرمائی ہے اپنے پائی پاک میں جو بھی انہیں کیتے ہیں تیرے کتل دے پروگرام بڑھائے نے تیرے کلو پیسے کھولے آنے تیرے کلو زمین کھولے ہیے اگرچہ انہوں ایک کامن نہیں سن کرنے چاہی دے دو وی تے مسلمانے دو وی تے نبی علی اسلام دا امتی ہے دو وی تے پاک پیغمبر علی اسلام دا کلمہ پڑنے والے دو وی تے پیار کرنے والے دو انہوں اینج نائسی کرنا چاہی دا لیکن جی او دے کلو گلتی ہو گئی ہے دو دے کلو جرم ہو گئی ہے دو دے کلو خطا ہو گئی ہے دے میری دعوت تیغار کر اللہ دا ایک نبی ہے سکے پائی سامنے گھڑے نے توجہ میرے والے کرے آجے دو آج معافیاں دے دروازے باند کرنے والے ہو دا اپنے دل آنے دے اندروں معافی دے جذبات کڑ کے اس کان فرنس اندر آنے والے ہو دا اپنے دل آنے دیاں بنجر زمین نہ دا اپنے دل آنے دیاں کھڑکیاں زرہ کول کے میری بات تیغار کرو اللہ دا نبی ہے سکے پائی سامنے گھڑے نے تے قرآن دیاں ایوہالعزیز مسانا وآہلنا درو وجعنا بیبیدات مزجات فعو فلان الکیلا و تصدق علینا بہاول پور دے اس مرکز دے اندر جس مسجد قریب سیرت النبی کان فریزن لر جمہ ہون والے ہو پیارے ہو میری بات تیغار کرے آدھے سکا پائی تختے بیٹے حقیقی پائی سامنے نے ماں جائے ویرنے باپ جائے ویرنے انہ دے قد کاٹ بڑے نے انہ دا حسن بہت زیادہ انہ دیاں جسامتاں بہت زیادہ انہ دا جاہو جلال بہت زیادہ لیکن آج جس حالت اندر سامنے کھڑے نے انہ دے ہتھاں جب پیالے نے کچھ کول ہتھاں جب پڑے نے تے ماں بھی یاں پہ مانگ دینے یا ایوہا لا عزیزم السنا وا اہلا ندر وجہنا بی بیدات مزجات فا او فلان الکیل کہن لگے عزیز مصر بچے پکے مر گانے عزیز سادہ پاپ وی نبیے سادہ دادا وی نبیے سادہ پردادا وی نبیے نملا دی قسمیں او بے بسی تے غور کرے آجے یہ نا دی جناب اللہ چاری تے غور کرے آجے کہن لگے سارے ہی پکھے ہیں بیویاں پکھیانے بچیاں بچے پوکھ دی وجہ تو بھلک دینے پہ عزیز مصر میں اربانی کار دے سانو گلا دے دے یہ نا نو پتا نہیں عزیز مصر کونے جڑا تخت نشینے جڑا عزیز مصرے او انا دا ماں جایا پیرے یہ نا دا سکا پائیے تے جدا یوسف علی اسلام نے ویکھییاں پہنیا دیاں بے بسیاں یہ نا دیاں بے کسیاں تے تخت نشینے تے پشلا منظر یاد آیا ہے یہ نا نے منو مارے آ یہ نا نے میرا کمیز اتارے آ یہ نا نے منو قتل دیاں تمکیاں لائیاں یہ نا نے منو تھپڑ مارے یہ نا نے منو تماشے مارے یہ نا نے چوکے منو کھو اندر سٹے آ جدو میرے مالک نے کافلے والیاں کھو منو کھو چو نکلوایا ہے یہ نا منو پیسے ایک چاند کھوٹے درمادی خاطر یہ ماں جایاں ویرانے منو بیچے آ سارا منظر زین اندر سارا خاکا دماغ اندر ساریاں سوچو بچار سامنے نے لیکن اللہ دا نبی حوصلے والا اللہ دا نبی پیار والا مالکے کائنا دا نبی بڑیاں شفقت والا کہن لگا انج کرو یہ نا نو اناج بھی دے دیو یہ نا دے پیسے بھی یہ نا دیاں تھیلیاں بوریاں اندر پا دیو یہ نا نو واپس پہ دیتا جائے یہ در یوسف ہے یہ در اللہ دا نبی ہے یہ در مالکے کائنا دا پیارا بند ہے اس سکے پہیاں کھو بدلاوی لے سکت ہے یہ نا نو مار بھی سکت ہے یہ نا نو کوٹ بھی پوا سکت ہے یہ نا نو اپنے سامنےوں پچھے بھی هٹ آ سکت ہے یہ نا نو اپنے علاقے چوکڑا بھی سکت ہے بہاول پوریوں کینج دیاں سوچانے بہاول پوریوں کینج دی دماغ نے بہاول پوریوں کینج دیاں ساڈیاں فکر آنے یہ یوسف علی اسلام سارا کچھ کر سکتے نے لیکن بسہ بھی پائے سارے کنٹرول کر لینے تے جدو ماجرہ سارا کھلیا نا تے فرما دینے اللہ تصریبہ علیکم علیہوم جو میرے ویرو آج دو بعد کوئی تو انو پوچھے گا نہیں میں اللہ واسطے تو انو معاف کر چھڑے یار تھنڈے دلنا میری بات تے غور کر ساڑے پہیاں جیسا انو ماریا نہیں سا انو بیچیا بھی نہیں نہیں مولانا میں نہیں معاف یار تو نہ معاف کریں گا یہ قیامت والے دن مالک کے کائنات نے اوہ پیاریاں لڑ لیا یہ مالک نے تینوں معاف نہ کی تا دس کدھر جائیں گا جنت تو محرومی ہو رہی ہے جنت تو دور جا رہے ہیں کدھر لگا پھر میں معاف کر دے پاہ میں جنج داوی ہے پاہ میں نے تیرنا جو بھی سلوک کی تا ہے مولانا میں اپنے باپ نو معاف نہیں کرنا انہیں سارا کچھ میرے پاہی نو دے جھڑے ہیں میں نو دیندہ ہی کچھ نہیں جہی در میری بات تے غار کر اولادہ والے ہو پیار کرو اولادہ نال محبت کرو علفت اقیدہ تے سارا کچھ اپنی اولاد نال ہے لیکن جے تسیزی آتی کار بھو پہی نگالتے ہوئے اولادہ دے معاملے اندر اللہ کلو ڈریا کرو جنہ دے درمیان انصاف کریا کرو جنہ دے درمیان عدل کریا کرو لیکن جے پھر بھی تیرے بات کلو گلتی ہو جائے سیدنا عبداللہ بن مبارک نے رحمت اللہ لے میری دعوت تے غار کرو یہ عبداللہ بن مبارک دا جڑا باپ انو پیار بڑھا ہے سیدنا عبداللہ نال جدو دنیا تو جان لگے نے ساری جداد زمین عبداللہ نو دے گئے باقی کسے پتر نو نہیں دیتی کسے پہن نو بیٹی نو نہیں دیتی دنیا تو ٹور گیا نے عبداللہ بن مبارک دی عظمت نو سلامے دینا دی جرت نو سلامے جدو باپ دفنا دیتا گیا کبرتے مٹی پا دیتی گئی ہے اپنیا پہنہ پہنیا نو جمع کیتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ لے نے فرما لگے ساڑے ابو کلو ایک غلطی ہوئی ہے اوہ کبزہ کرنوالے اوہ سنو میری دعوت تے غار کرو اے ای پیار اے ای محبت اپنے عبداللہ بن مبارک اے ای انفت اقیدت کہن لگے ابو کلو غلطی ہوئی ہے سارا کو جمینوں دے کے تورگینے اپنا اپنا حصہ لے جاؤ میں اپنے باپ دی قبر اپنے باپ دے تنگ ہن دی برداشت کار ساکتا یہ تے جو لبد ہے کھائی جاندے جو لبد ہے کٹھا کری جاندے میں وڈا اوہ چھوٹا اوہ ہوس تو چھوٹا اللہ دے وندے وڈا تیریاں گلہ نال نہیں سب تو بڑا اووے جیرے کل توحیتی جناب عظمت شان اور توحیت جیسی نعمت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث جیسی نعمت موجود ہے تو پتہ نہیں وہ ڈاکنوں کہیں نہیں تھے سوڑے چھوٹا کنوں کہیں نہیں توجہ کر میری بات دے جے تیرے باپ کلو غلطی ہو جائے تے انہوں ہی کی کرنا ہے بولو سارے آہ سارے بولو کی کرنا ہے بولو ہاتھ گڑا کر کے بولو کی کرنا ہے ذرا اچھی بولو آخری وری زور لا کے بولو جے باپ کلو غلطی ہو جائے تے انہوں ہی محاف کر دے قرآن نے نا ایک مثال بیان فرمائی ہے اللہ دا نبی ہے تے باپ نے نو کروں کڑ دے تے پتر نو نا باپ نے کروں کڑ دے تے کہیں دے لا وار وہجورنی ملیا لا آر جو مننا کا وہجورنی ملیا نکل جا میرے کارچو میں تے انہوں رجم کر دے آنگا میں تے انہوں مار آنگا کونہ دے باپ کہہ رہے ہیں نہ باپ نو ستایا کر نہ باپ تے بارے نہ زیبا کلے مات کے آ کر کہیں لگا نکل جا میرے کارچو میں تے انہوں مار آنگا تے انہوں رجم کر دے آنگا تے انہوں سنگ سار کر دے آنگا میں تنوں تکلیفہ بڑیاں دے آنگا تے جڑا سامنے پتر کھڑے ہیں یہ اپنی زبان چو پتہ کی آندھے باپ نے جہدہ آچوں میں محروم کر دیتے ہیں کرو میں کڈندا کہہ دیتے ہیں رجم کرندہ حکم دے جڑے ہیں تے پتر سامنے کھلو گے نا آندھے کالا سلامون علیق ساستغ فیرولا کا ربی انہو کا نبی حفیہ کہاں لگے اببا جی تسی جو بھی کہیں دے جے میں اللہ کو لو تو اڑے واسطے بخششتی دعا کرانگا تے اللہ کو لو دعا کرانگا کالا سلامون علیق ربو جی تو اڑے تے اللہ دی سلامتی ہوئے ساستغ فیرولا کا ربی لیا انجدہ جذبہ لیا انجدہ خیالات رجے سانو کسے نے زمین تو محروم نہیں کیتا رجے سانو آکھ نہیں کیتا رجے ورا سچو سانو کسے نے بار نہیں کڑیا پھر بھی دل دے اندر میلے پھر بھی معافی دا جذبہ نہیں دار میں گال موک دی مقامہ میرے پاک پیغمبر علی اسلام دا یارے جی دا نام صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی نا دی لختے جگرے میرے پاک پیغمبر علی اسلام دی زوجہ محترمہ رمہ جی آئیشہ اور کونے نبی علی اسلام دی زوجہ محترمہ جی دے بارے قرآن اندہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وعظ واجوہ امہاتوہم کہ میری تیری مالک دی اور قرآن پاک دیکھو اور مقامے اللہ فرمان دینے یا نیسان ان نبی لصب نا کا احادی من النیسان کہا میرے پاک پیغمبر علی اسلام دی و بیویو دنیا دی کوئی عورت تو اڈی عظم دا مقابلہ نہیں کر سک دی دنیا دی کوئی بی بی تو اڈی رفت دا مقابلہ نہیں کر سک دی یہ میرے پاک پیغمبر علی اسلام دی زوجہ محترمہ سونے صدیق دی پیاری صدیقہ بیٹی ہے یہ دو انہتے الزامات لگے نے یہ نادے بارے منافقہ نے زبان درازیاں کیتی آنے کہ کہیاں صحابیاں کلومی خطا ہوئی ہے اگرچہ صحابیاں نو اللہ نے معاف کیتے ہیں یہ نادے معافی دے اعلان نے یہ سارے جنتی نے یہ سارے جہنم تو ازاد نے نبی پاک علی اسلام دا ایک غلام جیدہ نام مستا بن اساسا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جناب دو چار گلان کر بیٹے یہ ناکلوں میں خطا ہوئی ہے یہ ناکلوں میں گلتی ہو گئی نیکن جدو قرآن پاک دا حکم آیا ہے معافی دا اعلان ہویا ہے تے سونے صدیق نے بلایا تے کہیں لگے مستا میں تنو اگے پیسے دینا زا اگے جڑے پیسے دینا زا آج تو بعد او نانا لو زیادہ پیسے دے آنگا میں اللہ واستے معاف کر جڑے بیٹی تے الزام لانا لے نو مدینے دی سار زمین تے معاف کیتے تے سونے صدیق نے کیتے ساڑے تے دے آجے کوچھ بھی نہیں لگیا پیارے پائیو سانو دے کوچھ بھی نہیں ہویا آجے اس دے باوجود بھی اسی معاف کرنواستے تیار نہیں اس دے باوجود ساڑیاں محبت آن دے انداز کینے داؤں میری بات دے غور کریں آجے دیتے سونا صدیقے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک خطبہ دیتا ہے مسجد نبوی اندر سونا صدیق دی شان اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابھیو میرے یار نو معاف نہیں جے کر دے میرے یار نو بولو تجھے میں نو معاف نہیں کر دے بول دے اللہ تو آنو ہی معاف کرے اللہ سانو ہی معاف کرے اچھیاں کھو آنو فرمایا میرے یار نو معاف کر دے ہو اے دے بارے گلہ نہ کریا کرو اوہ پیارے ہو اللہ دی محبت مل دیئے محاف کیتے ہیں قیامت والے دن معافی مل دیئے محاف کیتے ہیں دنیا جی عزت مل دیئے محاف کیتے ہیں آؤ میری بات دے گار کرو میں جلدی جلدی بات مکاما معاف کر دے آکار جو بھی کسے نے کیتا اور سرخیلِ اہلِ حدیث مولانا سنا اللہ عمر تصریر رحمت اللہ علیہ ایک جلسے دے گئے بندے نے ٹوکا مارے ویکھیا جے کہتی ٹوکا ہور کتے بھی ویکھیا جے سرکار بھی آئیسی اللہ دے حالتِ رحم فرمائے ٹوکا مارے زخمی ہو گئے وہ دے کار راشن پچان دے رہے جنہیں ٹوکا مارے وہ دے کار کی پچان دے رہے سانو کوئی اوئے کہا کہ پیارے پھر گئے محبت گئی مسید تے ایمان ہو رہے پیارے ہیں دا مسجد چو نکل کے ایمان ہو رہے میری دو کنٹیزی بھی تقریر ہوئے نا تے ساری تقریر دا خلاص سا ہے وے کہ اپنے پانیاں نو معاف کر دے اپنے باپ نو معاف کر دے اپنے علماء نو معاف کر دے طلبان نو معاف کر دے اور ساری دنیا نو معاف کر دے جڑا تے نو دکھ پچائے ان نو معاف کر دے اور مسجد احمدی و حدیث کہ نبی علیہ السلام دا سیاہ بھی کہیں دے کہ میرے جنتی ہون بھی جڑی نبی علیہ السلام نے تین دن شہادت گوائی دیتی ہے میں نو اکوئی عمل جاہی آ دے کہ بستر تے لیٹن تو بات رات نو سون تو پہلے میں اپنے دل چو ساریا باتاں کر دینا اور اللہ کو لو انتجا کرنا مالکہ جنہیں منو دکھ دیتا ہے نو معاف کر چھڑے ہے جنہیں منو تکلیف دیتی ہے جنہوں میں معاف کر چھڑے ہے سونے ہم انو بھی معاف کر دے جن معاف کرے رب دی مخلوق نو قیامت والے دن معاف کرے مالک سونہ سانو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب اللہ آخر دعوائیہ